موسیقی اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹویشن کزین میڈ ایزی آج میں آپ سے اورنج بریڈ کرمز بنانے کا طریقہ شیئر کروں گی ان کو بنانا بہت ہی آسان اور سمپل ہے لیکن چند ٹپس کی باتیں ہیں جن کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ گھر میں بدلکل بزار جیسے کرمز بنا سکتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ان اورنج بریڈ کرمز کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کہہ چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی فرنڈز یہاں پر میں نے بریڈ کے سلائس لیے ہیں ان کے ایجز بھی میں نے کٹ لیا تھے لیکن ان کو ضائع نہیں کریں گے ان کو بھی ہم کرمز بنانے کے لیے استعمال کریں گے تو ان کو ڈال لیا ہے میں نے مکسر بلینڈر میں ساتھ ہی ڈال دیں تقریباً آدھا چاہ کا چمچ اورنج فوٹ کلر یہ دیکھئے میں نے ان کو اچھے سے پیس لیا ہے اب میں اس کو پین میں ڈال رہے ہوں چولے کی آنچ میں نے آن کر دی ہے جیسے ہی پین اچھے سے گرم ہو جائے تو آپ نے چولے کی آنچ بلکل سلو کر دینی ہے سپیچولا کے ذریعے آپ ان کو پورے پین میں پھیلا دیں اور جیسا کہ شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے تھوڑی سی نمی ہے تو اس نمی قدور کرنے کے لیے میں بار بار اس کے اندر سپیچولا چلاتی جاؤں گی تاکہ اس کے اندر ہوا بھی گزرتی رہے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی ییلو کلر کے ہیں تو جیسے ہی ہماری کرمز اچھے سے خوب ہو جائیں گے تو یہ اپنا کلر بھی چینج کر لیں گے یعنی کہ یہ بڑی خوبصورت اورنج کلر میں آ جائیں گے تو یہ دیکھئے اس طریقے کے ساتھ آپ نے بھی سپیچولا کو چلانا ہے جی فرینڈز تقریباً دو سے تین منٹ مسلسل ہو چکے ہیں یہ دیکھیں تھوڑے سے یہ ڈرائے ہو چکے ہیں لیکن ابھی ان کا وہ کلر نہیں آیا جو کہ ہمیں چاہیے تو مسلسل چمچ لاتے جائیں اور ان کو حلاتے جائیں کیونکہ پین اب اچھے سے گرم ہو چکا ہے اگر آپ نے اس میں چمچ جلانا چھوڑ دیا تو یہ بہت جلدی آپ جل جائیں گے یہ اس کنڈیشن میں آ چکے ہیں بچ جسٹ ایک سے دو منٹ اور میں ان کو اسی طرح سے حلاتے ہوئے ڈرائے فارم میں لے کے آؤں گی یہ دیکھیں کتنا زبردست خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اس کے اندر جو موٹے موٹے چنگ ساکھوں نظر آ رہے ہیں تو اس سے مت گھبرائیں آگے چل کے ان کا حل بھی میں آپ سے شیئر کروں گی تو اب ان کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیں اور اس کو میں چھاننی کے ذریعے چھان لوں گی یہ دیکھیں میں نے چھاننی کے ساتھ اس کو اچھا اسے چھان لیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت اورنج کلر آ چکا ہے اور یہ جو چھاننی کے اوپر جو موٹے موٹے کرمز آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو دوبارہ سے مکسر بلینڈر میں ڈالیے اور پیس لیں بلکل کوئی چیز بھی ہم نے ضائع نہیں کرنی بہت ہی زبردست کرنچی اور کرنچی اور میٹ اورنج پریڈ کرمز ریڈی ہیں ان کو آپ نگٹ کی کوٹنگ کیجئے یا ٹکیوں کی کوٹنگ کیجئے بہت ہی کرنچی اور ٹیسٹ میں فل بٹا فل مارکس ہیں اس کے اور ان کی خوبصورتی دیکھئے کہ ان کا کلر میں آپ کو تھوڑا سا نزدیک سے چیک کرواتی ہوں کہ جب آپ اس کو خود بنائیں گے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ نے یہ گھر میں ہی تیار کیے ہیں بزار سے بہت اچھے آپ اس گھر میں بھی بنا سکتے ہیں تو بیت کرتی ہوں ناظرین آپ کو میرا یہ طریقہ اگر پسند آئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ میری ریسپیس کو لائک کرتے ہیں فالو کرتے ہیں اگر آپ کو میرا یہ طریقہ اگر اچھا لگے تو آپ نے اس کو ضرور شیئر کرنے میرے ساتھ پلیز جوائن کیجئے مجھے فیس بک پر اور یوٹیوب پر ایشن کزین میٹ ایزی کے نام سے اور جب اس کو آپ ٹرائے کرنے تو اپنا ایکسپیریس میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کہ کیا آپ نے ایسے ہی ریسپی کو پایا جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں بہت ہی زبردست اور ڈلیشیس یہ کرمز ہیں جزاکل خیر ویڈیو کو انٹ تک دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیار رکھئے زندگی رہی تو نیکس ویڈیو میں ضرور ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ